ڈرامے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ علینا نے کس طرح سے شبریز اور مہر کو ٹارگٹ بنا رکھا ہے وہ پوری طرح سے چاہتی ہے شبریز کو اپنانا اور چاہتی ہے کہ شبریز کی زندگی سے مہر کو کسی نہ کسی طریقے سے باہر نکال پھینکے اپنے اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک نیا پلان بنایا ہے اور اس کے اس پلان میں شبریز کی ماں اور والد بھی شامل ہیں انہوں نے یہ تک نہیں سوچا کہ ان کے اپنے بیٹے کی زندگی تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی وہ چاہتے ہیں کہ علینا کسی بھی طریقے سے اس گھر کی بہو بن کر آ جائے سب کی مل کر ایک نیو پلاننگ ہے کہ علینا کی شادی زین سے کروا دی جائے تاکہ علینا اس گھر میں تو انٹر ہو سکے کہتی ہے علینا شبریز سے کہ تم پریشان نہ ہو زین سے میں شادی کر کے اس گھر میں کسی نہ کسی صورت تو ضرور آؤں گی اور اس کے بعد میرا ٹارگٹ جو ہے وہ تم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو میرا ٹارگٹ تم ہو شبریز اور تم یہ بات کبھی بھول نہیں سکتے اور نہ ہی میں تمہیں بھولنے دوں گی کہ تم میری زندگی کا ایک اہم حصہ ہو اور تم نے جس طرح سے مجھے دھوکہ دے کر مہر کو اپنایا ہے بلکل اسی طریقے سے مہر کو تمہاری زندگی سے باہر نکال پھینکوں گی اور تم اس بات کا تصور بھی نہیں کر پاؤ گے کہ تمہارے ساتھ میں نے آہرکار کیا کیا کہتا ہے شبریز کہ تم جو کرنا چاہتی ہو وہ کر لو لیکن میں تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا علینہ کسی نہ کسی طریقے سے شبریز کو پکرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن شبریز علینہ کا ہاتھ پکر کر اسے پیچھے دھکا دے کر خود کو چھرانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ علینہ کے ان ہتھ کھنڈوں سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ علینہ نے پہلے بھی یہ سازش رچی تھی اور اس کے ساتھ منگنی کر لی تھی لیکن شبریز یہ نہیں جانتا کہ علینہ شبریز کو پانے کی حد کے لیے کس حد تک گر سکتی ہے اس نے اس دوران کی ایک فیک ویڈیو تک تیار کر رکھی ہے تاکہ وہ مہر کو بلیک میل کر سکے اور یہ کہہ سکے کہ تمہارا شوہر دھوکے باز ہے زین کو پوری طرح سے اس نے اپنے ہتھ کنڈوں میں کیت کر لیا ہے یہ کہہ کہہ کر کہ شبریز نے اس کی زندگی کو تباہوں پر بات کر کے رکھ دیا ہے اور زین کا پوری طرح سے برین واش کر دیا ہے کہ تمہاری بیوی تمہیں بچہ تو دے نہیں سکتی اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم میری عزت بچانے کی خاطر اور خود کے لیے بچہ لینے کے لیے تم مجھ سے شادی کر لو اور زین بھی پوری طرح سے تیار ہے علینہ سے شادی کرنے کے لیے علینہ جو کہ مہر کو دکھاتی ہے اپنے موبائل سے کچھ پکچرز تاکہ شبریز کے لیے اس کے دل میں کوئی نفرت پیدا ہو سکے لیکن مہر بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ یہ سب علینہ کی سازشیں ہیں اور وہ اپنے شوہر کا ساتھ دینے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے تو کیا کرے گی علینہ کون سا نیا کھیل رچے گی اور کون سی نئی پلاننگ کرے گی شبریز اور مہر کو دور کرنے کی اور مہر جو کہ پہلے سے ہی جانتی ہے کہ علینہ ایک سازشی لڑکی ہے مکار لڑکی ہے جو اس کا شوہر اس سے چھیننا چاہتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے کیا وہ اپنا اور شبریز کا رشتہ بچا پائے گی یا نہیں یا وہ علینہ اور زین کی بھی شادی ہونے سے روک پائے گی جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈراما سیریل راہ جنون